جائے ہند بندے ماتم دوستو آج آپ کے لئے کچھ خاص الگ ویڈیو لے کے آئے ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ اس کا نام جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے ہیں تو کچھ جن کو نہیں بتا دوں میں اس کو کہتے ہیں گوچھی مسلم گوچھی کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کیا اس کے بینفیٹ سے کہاں یہ ملتی ہے کیا اس کے فیچر ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو میں بنے رہے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بتاؤں دوں یہ دو ٹائپس کی ہوتی ہے یہ دیکھیں جیسے کہ یہ براؤن ہے اور یہ لیک تو اس کو ڈھونڈنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو یہ اس کے چلو اس کے بارے میں شروع کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے یہ پائی کہاں جاتی ہے دوستو یہ جیسے کہ ہلی ایری میں پائی جاتی ہے جیسے کہ آپ کا شملا منالی جممو کشمیر چمبہ یہاں پہ پائی جاتی ہے اور کچھ اس کا ایک روچیدت ہے کہ اس کی نیچرل قدرت تھی طریقے سے اگتی ہے تو یہ کب اگتی ہے یہ جیسے کہ آپ کا جہاں بر پڑی جیسے کہ میں نے تھا ہے جنی لاکھوں میں یہ پائی جاتی ہے تو یہ کچھ خاص ٹو منھ میں یہ اکتی ہے جیسے کہ آپ کا مارچ ہو گیا ہے آپریل ٹو منھ میں یہ اگتی ہے اس کے لئے یہ دھوب میں جیسے دھوپ پڑتی ہے تو جیسے معلوم کی کوئی بارش نہیں اگتی ہے دھوپ ہوتی دھوب میں بہت ہی کم شمل یہ اگتی ہے اور جیسے کہ کراکے کی بارش بجلی کرکنا تب ہی زیادہ یہ اگتی ہے تو جیسے کہ میں نے بتایا اس کو ڈھونڈنا کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ جس کا آپ کلر دیکھ رہے ہیں براؤن بلیک تو یہ جمین میں بہت مشکل ہوتا ہے ان کو ڈھونڈنا اور جیسے دوسری مسلم ہوتی ہے وائٹ ان کو ڈھونڈنا کافی ہی جاتے کیونکہ وہ وائٹ ہوتی ہے دور سے ہی دیکھ جاتی ہے تو ان کا کلر بھی اس طرح کا ہے اور میں نے کہا دینے کی کلٹیویشن نہیں ہوتی ہے کدری تریقے سے یہ اکتی ہے اور اس کا ایک تٹھ ہے میں آپ کو اور بتا دوں جیسے کہ مان لو یہ اس بار آپ کو یہاں پہ ملی ہے اس سپورٹ پہ ملی ہے تو نیکس ٹائم آپ کو یہاں پہ نہیں ملے گی یہ جیسے کسی دوسرے سپورٹ پہ جیسے مان لو کی یہاں پہ ملے گی آپ کو تو اس کے روچی تٹھ ہے اور دوستو اس کے میں ریڈ بتاؤں آپ کو تو یہ دس ہزار سے تیس ہزار کلوگرام کے حساب سے بکتی ہے آپ خود سوچتے ہیں یہ کتنی ایکسپنسیو ہے تو اس کا یوز کیا ہے دوستو اس کا یوز لوگوں کا میتھ ہے کہ اس کی میڈسین بنتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں تو اس کو کھانے کے لیے یوز کی جاتے ہیں بہتی مہنگی ہے اور بہتی امیر لوگ اس کو یوز کیتے ہیں جیسے بڑے بڑے ہوتلوں میں یہ بڑی مہنگی آئیٹم ہے تو یہ بکتی ہے تو اس کے کھانے کے لیے یوز کی جاتا ہے جیسے گوچی پلا ہو گیا تریدار سبچی اور بھی کئی طرح گریس سے بنائے جاتے ہیں سپائسز کے لیے سپائسز یوز جاتے ہیں جیسے سیپرون بلیک پیپر بلیک سالٹ ان کو بہت بڑی طریقے سے بنائے جاتا ہے تو جیسے کہ ایک بات ہوتا دوں آپ کو میں یہ جیسے ابھی تازہ ہے ٹھیک ہے تو اس کا وزن تھوڑا سا زیادہ ہو گئے دھوپ میں سوکھنے کے لیے ڈالی ہے اس کو سکھا کے بیچا جاتا ہے سکھا کے بیچنے کے بعد ان کا ویڈ بہت کم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کلو کے ساب سے بکتی ہے تو کلو جیسے کہ میں نے بتایا دس ہزار سے تیس ہزار کلو گرام کلو کے ساب سے بکتی ہے دس ہزار مان لو دس ہزار تیس ہزار کے کلو کہہ رہا ہوں رہے کلو گرام جاتی ہے تو جس دوستو اس کو بنو کاس بریس thing جیسے کہ سوک گئی اس کو اس کے بعد سیل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب اس کو بناتے ہیں اس لو کم ملہ دیا تھی پھر سیم ہوئی سے پھول جاتی ہے اس کے بعد اس کو اس سیسیچے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا یقائیس لوگ یہ کافی بڑے ہوتلوں میں ایک ہے اس کی سب popularity ہے اور گاؤں کے لوگ اس کو کیوں ڈھونتے ہیں .. جیسے کہ antenna بہتی ثلاؤ اور خاص 2 منت میں یہ اتی Ab Carmen بہت اس کو مشکل ہے تو گاؤں کے لوگ آپ کو پتہ کیسے گریب ہوتے ہیں کئی طرح کی لوگ ہوتے ہیں تو اس کو یہ پیسے کے لیے ٹھونٹے اور بیچتے ہیں اور اس کے کھانے کے کیا بینفیٹس ہیں دوستو کیونکہ یہ بہت ہی ہے مہنگی ہے میں نے پہلے بولا کہ اس کے کوئی میلیزن نہیں منا جاتا اس کو کھانے کے لیے یوز کی جاتا ہے تو اس کے یوزز کیا ہے دوستو جیسے کی ہماری بوڑی میں یہ ایمیو سسٹرم کو سٹرونگ کرتی ہے لیبر کے لیے کافی اچھی ہے ہارڈ کے لیے بلاڈ فلو جوتا ہے اس کے لیے بہت ہی اچھی ہے اور اس میں انٹی اکسیدنس کافی پڑھے ہوتے ہیں مینرل ویٹیمن ڈی جنک آئرین مینگنیسیم فاسپورٹس کافی اس میں پڑھے ہوتے ہیں تبھی لوگ اس کو بڑے چاہو سے کھاتے ہیں اور جیسے کی میں نے بتایا اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کی پڑھٹیویشن نہیں ہوتی ہے جہاں ایک بار جہاں سے آپ کو ایک سپورٹ میں ملتی ہے نیکسٹ ٹائم میں دوسرے سپورٹ میں ملے گی مرفیلے لاکھوں میں پائی جاتی ہے کوئی میڈیسین نہیں بنتی ہے اس کی کھانے کے لیے اس کو یوز گیا جاتا ہے تو یہ کچھ خاص اس کے بینفیٹس تھے یوزز تھے کس لیے یوز گیا جاتا ہے تو یہ تھے اس کے بارے میں دوسرے فیکٹس اور جیسے کی میں نے بتایا یہ کافی ایکسپینسیو ہے تو آئی ہوپ دوستو آج کے ویڈیو آپ کو اچھ لگی ہوگی جس طرح سے میں نے بتایا اس کی کیا بینفیٹس ہے کیا اس میں ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کو پروسس ہے کہاں پہ ملتی ہے اور کیا اس کے فیچر ہے تو دوستو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھ لگی ہوگی اچھ لگی تو ویڈیو کو اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں جائے